موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی بات میں ہوں دیپک دوبھال دیش کے سب سے بڑے فیصلے آیودھیا ویواد پر سربوچ نیائلے میں سنوائی ختم ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے فیصلے کا کاؤنٹ ڈاؤن چھے اگستے چل رہی نیامیت سنوائی میں سبھی پکشوں نے اپنی اپنی دلیلیں رکھی دلیلیں پوری ہونے کے بعد اب فیصلے پر سب کی نگاہی ٹک گئی ہیں سبھی پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد سمیدان پیٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے سمیدان پیٹ نے کہا کہ وہ مولڈنگ آف ریلیف پر تین دنوں میں کوٹ کو لفظ جواب دیں تمام پکش مانا جا رہا ہے کہ سنوائی ختم ہونے کے بعد آٹھ نومبر کے بعد کسی بھی دن فیصلہ آ سکتا ہے اس سے پہلے سنوائی کے آخرے دن سبھی پکشوں نے اپنی دلیلیں پھر پیش کی سنوائی کے بیچ دراما بھی دیکھنے کو ملا آگے تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن سی جی آئی سخت دکھے اور آخر کار سنوائی پوری ہوئی اب وقت ہے فیصلے کا دیشت میں زی بسنس کی آپ سبی سے اپیل ہے کہ اس بیچ کسی بھی طرح کی افواہوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں ایک دوسرے کی دھارمک بھاونہ کا پورا خیال رکھیں سممان دیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے معاملہ سمجھئے آج دن بھر کیا ہوا اور پھر میمانوں کا ہمارے ساتھ پینل ہوگا ان کے ساتھ کریں گے دیش کی بات ستر سال پرانے معاملے پر سپریم کورٹ میں چالیس دنوں تک سنوائی چلی مندر کے پکش میں مسجد کے پکش میں تمام دعوے اور ثبوت پیش کیے گئے ہر دن کورٹ میں نئے نئے ترک گڑھے گئے ان ترکوں پر بحث ہوئی اور آج سبھی قانونی دعو پینچوں پر تعلہ لگیا اب وقت ہے فیصلے کا ججمنٹ کو ریجرب کیا ہے اور یہ اسپسٹ کیا ہے کہ تیش دن کے اندر میں پورے معاملے پر فیصل آ جائے دنیا کی سب سے پورانی بیواد جو دیر سو ورش سے بھی اوپر کی بیواد ہے اس کا پٹا چھےپ 23 دن کے اندر میں آج کے بعد سے 23 دن کے اندر میں کمپلیٹ ہو جائے گا پٹا چھےپ ہو جائے گا نرنے آج جی ہاں 23 دنوں کے بعد دنیا صدی کے سب سے بڑے فیصلے کا گواہ بنے گی آیودھیا بیواد پر سپریم کورٹ 8 نومبر کے بعد کسی بھی دن فیصلہ سنا سکتا ہے جی ہاں کورٹ نے یہ کہا ہے جو بھی پارٹیز کو اپنے ریٹن سمیشنز دینے وہ 3 دن کے اندر اپنے ریٹن سمیشنز دے سکتے ہیں مولڈنگ آف دی ریلیف پہ اور کورٹ نے ساری پارٹیز کو ہیئر کرنے کے بعد آج اس معاملے میں اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے اور سپریم کورٹ میں جیسے سنجن گو گئی 17 نومبر کو ریٹائر کر رہے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے اس سے پہلے کبھی بھی لیکن ان سب کے بیچ آج بحث کے انتیم دن دلیلوں کے سام دام دند بھید ہر چیز کا استعمال ہوا چالیس میں دن کی سنوائی میں ہندو مہا سبا کے وکیل ویکا سنگھ نے ایوڈیا سے سمبندیت ایک نقشہ دکھایا اس نقشے کو ہی مسلم پکش کے وکیل راجیر دھون نے پھار دیا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر بحثبازی ایسی ہی چلتی رہی تو وہ اٹھ کر چلے جائیں گے اس پر ہندو مہا سبا کی وکیل نے کہا کہ وہ کوڈ کی کافی عزت کرتے ہیں اور انہوں نے کوڈ کی مریادہ کو بھنگ نہیں کیا یہ جو گھٹنا کرم ہے مانیے راجیر دھون جی کے دوارا وہ نہایت نندینی ہے ایک سینئر ایڈوکیٹ کو اس طرح کا کار شوحہ نہیں دیتا ہے یا کہتے ہوئے کہ یہ جو آف دے ریکوارڈر ڈاکومنٹ ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے وہ نہیں مان سکتے تھے لیکن اسے ٹکرومی بیواجت نہیں کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس نے ان سے اسپسٹ کہا ہے کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا پررورگیٹیو ہے لیکن اسے آپ اس طرح سے پھاڑیے من اس سے پہلے جیسے ہی معاملی کی سنوائی شروع ہوئی ایک وکیل نے کہا کہ مجھے تیس سمیں سے اترکت سمیں چاہیے جس پر سی جی آئی نے اسپسٹ کر دیا کہ آج شام پانچ بجے آیودھیا معاملی کی سنوائی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوٹ میں بحث آگے پڑھی سی ایس ویدناتن نے کہا کہ وقت بورڈ صرف دعویٰ کر رہا ہے ان کو دستاویس دکھانا چاہیے ان کے طرف سے مانا گیا کہ ہندو وہاں پر پوجا کر رہے تھے اور ہندووں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد وکیل برنجید کمار کی دلیل شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ ہندو کیلاش مان سروبر کی پوجا کرتے ہیں اور وہ کسی مورتی کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ پورے پہاڑ کی پوجا ہوتی ہے مسلم پکشکار کے وکیل راجیب دھون نے بھی دلیل پیش کی انہوں نے کہا اس کے بعد دھون نے حدیث اور قرآن کی بات کہی دھون نے کہا کہ اس میں کوئی سندے نہیں کہ حدیث قرآن سے اوپر نہیں ہے لیکن قرآن اور حدیث میں کسی بھی طرح کا بدلاب نہیں کیا جا سکتا آج بیجے پی سانسط سبرمنیم سوامی نے بھی کوٹ میں دلیل پیش کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں ملی کل ملاکر چیفز جسٹس نے شام پانچ بجے تک کبکتائی کیا تھا لیکن تے وقت سے ایک گھنٹہ پانچ منٹ پہلے ہی سنوائی ختم ہو گئی اور اس طرح سب سے بڑے مقدمیں کہ سنوائی ختم ہوئی اب دھرم گروہ اور راجنی تک دل اپنے اپنے حساب سے کوٹ کے آدیش کا انتظار کر رہے ہیں پچھلے چالیس دنوں سے روز سنوائی ہو رہی ہے ایودھیا ماملے پر ہر پکش کو افسر دیا گیا ہے وہ اپنی باتیں رکھیں تو ان کو ججمنٹ بھی لکھنا ہے اور اس کے لئے سمیں چاہیے تو یہ اچھتی ہے کہ اس کو نرنتر نہ کرتے ہوئے سب اپنے باتیں کو سیمت کر لیں اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی زی بسنس ہر کسی سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کوٹ کے فیصلے کا سممان کریں کسی بھی طرح کی افواہ پر دھیان نہ دیں آپسی بھائیچارے اور پریم سے رہیں اس کے ساتھ ہی سوال یہ کہ کیا سترہ نومبر یعنی چیف جسٹس رنجن گو گوئی کے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس لئے پر راجنیتی بند ہوگی اسی مددے پر کریں گے آج دیش کی بات چلیے دیش کی بات میں آج ان تمام مسئلوں کا حل دھوڑنے کی کوشش کریں گے ماملہ سمبیدن شیل ہے اس لئے سب ہی پکشوں جتنے بھی یہاں پر ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب سے بھی امید رہے گی کہ وہ ایک دوسرے کی بھامناوں کا پورا سمبان کریں اور خیال رکھیں اور سب سے پہلے آپ کا پریچھے ہمارے مہمانوں سے آپ کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بی جے پی کی اوڑ سے بی جے پی کی نیتا سودانشو مطل سودانشو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا امیر ایدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جو کی نیتا ہے سی پی آئے کے امیر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہے ویجے شنکر تیواری جی جو کی پروکتہ ہیں ہیں ویشمہ ہندو پریشت کے ویجے شنکر تیواری جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہے آتیکر رحمان جو کہ اسلامیک سکولر ہیں آتیکر رحمان ساتھ بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر ایچ ایس روات ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی دھرم گرو وہیں ڈاکٹر راود بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ویویک سنگھ ہیں جو کی سوپریم کورٹ میں ادھی وقتہ ہے ڈاکٹر سنگھ آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں دیش کے جانے مانے پترکار اکوش ریواستب جو کی سمپادگ ہے نوودے ٹائمز کے اکو جی آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے اور چلیے چرچہ کی شروعات کریں اس سے پہلے ہم اپنے درشکوں کے لیے بھی روزانہ ایک سوال پوچھتے ہیں تاکہ ان کی بھی بھاگے داری اس شو کے مادیم سے سنشت ہو پائے آج کا ہمارا کڑک سوال ہے کیا فیصلہ آ جانے سے ایودیا ماملے پر راجنیتی بند ہوگی کیونکہ دلیلیں اب بند ہو چکی ہیں اب فیصلی کی گھڑی آنے والی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا فیصلہ آ جانے سے ایودیا ماملے پر راجنیتی بند ہوگی فیصلہ جو بھی آئے گا یہ سپریم کورٹ کو طے کرنا ہے لیکن آپ کی نظر میں کیا اس مسئلے پر راجنیتی بند ہوگی یہ آپ کو جواب دینا ہے ہائنا میں فیس بک پر اگر آپ ہیں تو ایڈ در ایڈ زی بسنس آن لائن پر یس یا نو ہاں یا نا میں جواب دیں اور ٹوٹر پر اگر آپ ہیں تو ایڈ در ایڈ زی بسنس پر جائیں یس یا نو ہاں یا نا میں جواب دیں آپ کی رائے کا میں انتظار ہے شو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا رائے ظاہر کی ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور شروعات میں کروں گا چرچہ کی ڈاکٹر ویویک سنگھ آپ سے میں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ٹیکنیکلی چیزوں کے جانکار ہیں فالو بھی کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو دونوں پکشوں کی اب تک کی دلیلوں کو آپ نے سنا سمجھا اس کے آدھار پر ابھی کیا لگ رہا ہے کہاں یہ معاملہ جا رہا ہے اور سیدھے سیدھے میں پوچھوں تو کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے دیکھیں دیپک جی اس کے دو پہلو ہیں ایک تو اس کا پہلو بھاونات مک پہلو ہے جس سے پورے دیش کا جنبانس جڑا ہوا ہے دوسرا پہلو اس کا قانونی پہلو ہے جس کا ابھی کیس معنی اجتم نیالے میں چل رہا ہے اور انہیں اجتم نیالے کے ججز نے اس کو ججمنٹ کو ریزرو کر لیا ہے جس پہ جلدی ہی ججمنٹ آنے کی سنبھاؤنا ہے ججمنٹ آنے کے بعد میں قانونی روپ سے یہ ویواز سماپت ہو جاتا ہے کیونکہ دیش کی سروچے نیالے کے فیصلے کو کسی انہیں عدالت میں یا کسی انہیں اسطحان پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا اسی لئے قانونی روپ سے اس ویواز کا پٹاکشیب جو کئی سو ورسوں سے چل رہا ہے ہو جائے گا بھاونات مک پہلو کی جہاں تک بات ہے وہ باقی اور جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بتائیں گے لیکن میں اس میں قانونی پہلو بتانے سے پہلے ایک باری تھوڑے سے اس کے اتحاس میں جانا چاہوں گا جو دستاویز قانونی روپ سے ہندو اور مسلم دونوں پکشوں نے اپنی اپنی طرف سے رکھے ہیں یہ ویواز پندرہ سو اٹھائیس سے شروع ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو اٹھائیس میں بابر نے یہاں پہ کی یاد میں میر باقی جو اس کے سپس ہلار تھے انہوں نے ایک مسجد کا نرمان کیا جس کو بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن پندرہ سو اٹھائیس کے بعد جب بابر نامہ لکھی گئی تو بابر نامہ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اس مسجد کا یہاں پہ کوئی اس تھان پہ کوئی مسجد تھی یا بابری مسجد نام کی کوئی مسجد رام جنب بھومی کے اسطحل پر تھی اس کے بعد میں پندرہ سو اکیون سے پندرہ سو اٹھانوے تک ابو الفضل نے اکبر نامہ اور آئین اکبری لکھی اس میں رام جنب بھومی کا تو جکر کیا گیا ہے کتاب میں لیکن وہاں پہ مسجد کا کہیں بھی جکر نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد میں پندرہ سو چوہتر میں قوی تلسی داس نے رام چریت مانس لکھی جس میں رام جنب بھومی کا تو وہاں پہ جکر کیا گیا ہے انیس پندرہ سو چوہتر میں لیکن کہیں پر بھی مسجد کا جکر نہیں کیا گیا ہے سولہ سو گیارہ میں اس کے بعد آتے ہیں ایک ویلیم فنچ نام کے انگریج جو ٹریولر ہندوستان میں آتے ہیں وہ ایوڈیا کی یاترہ کرتے ہیں اور ایوڈیا کی یاترہ میں وہ رام جنم بھومی کا ورنن کرتے ہیں لیکن وہ کہیں پہ یہ ورنن نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی مذہب بھی ہے یہ لگاتار کہنا ہے سر میں تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں آپ کو مسلم پکش کا یہ لگاتار کہنا ہے کہ ان ساری دلیلوں سے مالکانہ حق کیسے ثابت ہو جاتا ہے ہندو پکش کا کیا یہ دلیلیں پریاپت ہیں مالکانہ حق ثابت کرنے کے لیے ہندو پکش کا میں اسی پیارا ہوں میں آپ کو اتحاسی دستاوید پہ ہی صرف بول رہا ہوں میں کسی بھی جن مانس کی بھاوناوں پہ نہیں بول رہا ہوں جو اتحاسی دستاوید اپلند ہیں جو کوٹ میں پرستط کیے گئے ہیں سترہ سو بارہ میں پہلی بار اورن جیب کی گران ڈوٹر یہ بولتی ہے کی ایودیا میں ایک رام رام کے ستھان پر جو ایک محل تھا اس کو توڑ کر وہاں پہ ایک مسجد کا نرمان کیا گیا یہ پہلی بار مسجد سترہ سو بارہ میں آتی ہے پچر میں اس کے بعد میں سترہ سو سترہ سو سترہ سو سنشیف میں ہاں مجھے باقی پہلے اس کے پاس بھی جانے سے سنشیف میں اگر آپ بولے تو جی 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 سترہ سو سترہ راجہ جیسی اس بھومی کو خرید لیتے ہیں اور ریونیو ریونیو ریکوڈ میں اس بھومی میں دیوتاؤں کے نام سے وہ بھومی ہوتی ہے جس کے دستاویز آج بھی سٹی پیلیس جیپور میں رکھے ہوئے ہیں جو اس کے مالکانہ حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دیوتاؤں کی بھومی تھی جس کو سترہ سو سترہ میں راجہ جیسی نے خریدا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں آؤں گا آپ کے پاس میں تھوڑا آگے بڑھ لو سیکنڈ راؤن میں بھی آؤں گا آپ کے پاس اس بیچ کئی سوال بھی اٹھیں گے تو میں بیچ بیچ میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن فیلال آگے بڑھتا ہوں اکوش شریباستف آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں فیصلہ سر کسی کے بھی پکش میں ہو یہ اب کوٹ کو تہہ کرنا ہے کہ وہ فیصلہ کیا آتا ہے کس روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے لیکن فیصلہ کسی کے بھی پکش میں ہو کیا دوسرا پکش اس فیصلے کو سوکار کرے گا فیلال آپ یہ معاملہ کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ دلیلیں آپ کے سامنے ہیں تمام پکش آپ کے سامنے ہیں اس تھیدی کیا لگ رہی ہے آپ کو دیکھئے نشید روپ سے نشید روپ سے یہ جو کوٹ فیصلہ جو ہے وہ ساکشوں کے آدھار پر کرے گا دلیلوں کے آدھار پر کرے گا اور بھارتی اتحاس میں چلنے والا سب سے لمبا جو دوسرے نمبر کا یہ مقدمہ ہے اس کے آدھار پر کرے گا چالیس دن میں ہندو پکشکار اور مسلم پکشکار دونوں کو ایک لگ بگ برابر کا سامنے دیا گیا ڈیڑھ گھنٹا صرف ایک پکش کو زیادہ سامنے ہے لیکن لگ بگ برابر کا سامنے دیا گیا تو اس میں کسی بھی حالت میں جو بھی ساکش ہیں اسی کے آدھار پر فیصلہ ہوگا نہ کی اس کو کسی مانتہ کے آدھار پر ہوگا نہ کسی اور آدھار پر ہوگا جو ساکش ہیں چاہے وہ ساکش اے ایس آئی دورہ ملے ہوئے وہ ہوں یا اور جو کتابی ساکش ہیں ہمارے پاس یا نقشے کے ساکش ہیں ان کو جن کو آج ایک نقشے کو جو ہمارے راجیب دھون جی جو مسلم پکشکار کے پیروکار تھے وکیل تھے انہوں نے پھاڑا بھی تھا تو یہ جو کچھ ہوگا وہ ساکشوں کے آدھار پر ہوگا نہ کی ایک آج یہ بھی بات کہی گئی کہ مسلم سنگٹن باوری مزدد والی کمیٹی اس نے جو ہے پھر ایک پہل کی ہے کہ ہم اس کو واپس لیتے ہیں اس کے آدھار پر بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ لاسٹ میں دیا گیا ہے ابھی وہ ریجسٹری میں ہے پھر جب پیج بھی ہوگا تو اس کو کوٹ یہ جرور کر سکتا ہے کہ ہاں یہ فیصلہ جو ہے ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس کا آدھار ہمارے پاس ساکش ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے مجھے صاف لگتا ہے کہ اس میں ہندووں کا پکش رام جن بومی کا پکش زیادہ مجبوط ہے اور اسی آدھار پر شاید مسلم پکش نے اپنے آپ کو ایک تبی میں مانتا ہوں کہ ایک اچھی پہل کرتے ہوئے ایک اپنا سمجھوتے کی پیشکش کو دورایا ہے تو اس آدھار پر مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزوں کی مندر کو بننے کے راستے لگ بگ صاف ہو رہے ہیں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے لیکن جس آدھار پر سپریم کورٹ کے ججو نے ٹپڑیاں کی ہیں جس آدھار پر ساکھ سامنے آئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ مندر بنانے کے پہ راستے میں جو روڑے تھے وہ اب شاید نہیں ہیں اور کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے سپریم کورٹ میں معاملہ ہے راجنیتک معاملہ نہیں ہے تو اس کو ہمیں بہت سمجھ کے سوچ کے بولنا بھی ہوگا اور دیش کو بھی اسے سمجھنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سمبھاونا نہیں ہے کہ نہ سویکار کرے چاہے وہ کسی کے بھی بخش میں ہو اس کو سویکار کرنا ہی ہوگا سپریم کورٹ آج بھی ہمارے لوگتندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سب سے بڑا حصہ ہے نیائے پالی کا اور اس کو ماننا ہی ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ ہم اپنی اپیل بھی کر سکتے ہیں بلکل سر اور کل گریہ منتری نے زی میڈیا سے ایکسکلوسی باتچیت میں بھی یہ بھی کہا کہ فیصلے کا سبھی پکشوں کو سمبان کرنا چاہیے سودان شمیتر دلیلیں پوری ہو چکی ہیں ایک سیچویشن بار بار آپ سے پوچھی جاتی رہی ہوگی اور جاتی بھی رہی ہے اور پوچھی جاتی بھی جائے گی آپ سے اگر مندر کے پکش میں فیصلہ نہیں آیا یا آدھا ادھورہ آیا کچھ مکسٹ فیصلہ آیا اس صورت میں بی جے پی کی رنیتی بی جے پی کے کمیٹمنٹس کیا ہیں سر سیدھا سوال دیپک جی مجھے تو نیائے پکش اتنا زیادہ ہندوؤں کے پکش میں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فیصلہ ہندوؤں کے خلاف آسکتا ہے کم سے کم مجھے تو ویپتیگر طور پر اس پر سرچہ نہیں ہے اس کے ایک دو پہلو ہیں جو میں کیونکہ بڑی اچھی چرچہ ہو رہی ہے سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئے کہ مسلم پکش میں اس کا کون اپنے کو حق دار مان رہا ہے میں ہندو پکش میں تو دو ہیں ایک رام جنبھومی نیاس ہے دوسرا نیرویہ کھاڑا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا حق ہے مسلم پکش میں کون کہتا ہے باوری مسجد ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تو جمین کی مال حق دار ہے نہیں یا پھر آل انڈیا مسلم پرسلل لاؤ بورڈ بورڈ نہیں ہو سکتی اگر یہ کہتے ہیں کہ سنی وقت بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ اس پہ حق داری ہے تو دو چیزیں آج تو سنی وقت بورڈ کے ادھیاکش نے خود نے کہا کہ میں اپنی جو یاچکہ ہے اس کو واپس لینا چاہتا ہوں جو کہ اچھی پہلے کیا ہے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید نیا پکش ان کے ساتھ نہیں ہے اس نے انہوں نے ایسی کر ہی ہے جس کا سواگت ہونا چاہیے دوسرے میں یہاں بھی ایک اور چیز سب کو یاد دلوا دوں کہ سنی وقت بورڈ کی یہ جگہ نہیں آئے یہ تو سپریم کول پہلے ہی تہہ کر چکے انیس سو چوراسی کے اندر یہاں پہ اگر جو سب بیٹھے ہوئے تو ان کو دھیان ہوگا کہ گلام ابباس سٹیٹ آف یو پی کے اندر جو معاملہ سپریم کول میں چوراسی میں تہہ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جس ادھینیم کے تحت سنی وقت بورڈ اس پہ اپنا حق مانتی ہے وہ نرست کرا جاتا ہے کیونکہ وہ گہرگانونی تھا تو یہ تو پہلے ہی تہہ ہو چکا ہے اسی لئے اگر آپ کو دھیان ہوگا کہ اللہ بہت ہائی کول کا جو فیصلہ تو وہ بڑا مجیب فیصلہ تھا ایک تہائی انہوں نے دیا رامدن بھومی نیاز کو ایک تہائی دیا انہوں نے نرموحیہ کھاڑے کو تیسرا ایک تہائی جو دیا انہوں نے سنی وقت بورڈ کو نہیں دیا یا کسی بھی سٹیٹیٹری آرگنائزیشن کو نہیں دیا انہوں نے دیا مسلم پخش کو مسلم پارٹیز اب اگر مالکانہ حق کا یہ معاملہ ہے تو یہ مسلم پخش میں تو جانی چکتا یہ تو ویقتی کو جائے گا یا کسی سنسطہ کو جاتا لیکن کوئی اس میں کبھی گیا ہی نہیں ترک میں کہ انہوں نے کیوں ایسا کرا انہوں نے مسلم پخش کو کیوں دیا اور سنی وقت بورڈ کو کیوں نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا جیسے میں رام سے کہا 84 میں سپریم کورٹ پہلے ہی تیک اٹھ چکا ہے کہ سنی وقت بورڈ کا یہ ہی نہیں تو ایسی ستیٹی میں جو مالک ہو سکتا تھا وہ شیعہ وقت بورڈ ہو سکتے تھے وہ اس کے اندر پارٹی نہیں ہے اور جو مانگ رہا ہے اس کی ہے نہیں تو پھر مسلم پخش کون ہے یہ بڑا دلچسپ سوال آپ اٹھا رہے ہیں کیونکہ سنیئے اس نے پوچھا کہ مسلم پخش جو ہے وہ کس کی کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کس کی ہیں اس کا مالکانہ حق ہے کس کا پوائنٹ ایٹ سوال پوچھ لیتے ہیں آتیکر رحمان آتیکر رحمان تو پھر مسلم پخش کون ہے سر سودان شمیتل نے بڑا دلچسپ سوال اٹھایا ہے مسلم پخش کون ہے سنی وقت بورڈ ہے شیعہ وقت بورڈ تو اس میں سین میں ہی نہیں ہے سنی وقت بورڈ تو آج خود کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو یہاں سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم حالی کی اس کی بات کے پشٹیاں بھی ہوئی نہیں ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ ہم کو زمین کئی اور دے دیجئے ہم تو اپنا کیس بھی واپس لینے کو تیار ہیں تو پھر بچا کون ہے اس میں پخش کون ہے مسلم پخش کون ہے دیپک بھائی یہ بی جے پی کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ پھوٹ ڈال دینا کچھ لوگوں کے بیچ میں اور اس پر سے اپنی روٹیاں سیکھنا ہے سودانشو منتل جی کہ میں بہت عزت کرتا ہوں مگر میں بڑے دکھ ہوں اب دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی یہ کوشش بلکل ناکامیاب رہی گی کیونکہ سپریم کورٹ میں جو پارٹی کھڑی ہے وہی پخشدار ہے اور سپریم کورٹ جو تیہ کرے گا اسی کو حیستہ جائے گا سودانشو جی آپ کو اس میں جو ہے نا ڈیوائیڈنڈ رول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ اپنی عادتیں بند کر دیں تو اچھا ہے دیپک جی میں ایک میرے مدے پہ آنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ دو پینلس نے کہا ہسٹوریکل ایویڈنس بلکل بھی اور آپ نے جیسے پوچھا کہ بھئی اگر کس کے پخش میں جا رہا ہے کس کا پڑھلا بھاری ہے اور ہندو پخش کے دو لوگوں نے کہا کہ ہمارا پخش باری ہے کچھ پوائنٹس بھی دیئے میں کہوں گا ہمارا پخش باری ہے اور میرے پاس پانچ پوائنٹ ہے اگر دیپک جی آپ مجھے اجازت دے تو سر تھوڑا سنکشیپ میں کریں گے تو مہربانی ہوگی باقی آپ بولیے اپنی بات کہ جو اینیمل بونز ملے ہیں وہاں پر بلکل میں ایک دم صرف ایک منٹ میں ایک منٹ میں میں ختم کروں گا اینیمل بونز جو ملے دیپک جی ان کو ہائی کورٹ آف اللہ باد نے کہا تھا کہ اس کا اچھی طرح سے ورنان مجھے ہم کو چاہیے اس کا سیپریٹ ایک انکلوجر بنایا جائے ریکارڈ بنایا جائے جو جان بوچ کر اے ایس آئی نے نہیں کیا پورا اینیمل بونز یہ ثابت کرتا ہے وہاں پر مسلم پریزنس in the 17th and the 18th century سیکنڈلی دیپک جی جو پلر بیسیز ملے ہیں وہاں پر ہمیشہ سے ہندو پخش کا یہ دعوی رہا ہے کہ وہ پلر بیس یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک بھو یا مندر تھا پلر بیسیز کا سائز میں آپ کو بتا دوں دیپک کی تھاڈلی پلیز یہ میری بار یہ میری بار یہ میری بار یہ میری بار یہ پلیز بولیے بولیے پلر بیسیز کا سائز جو ہے وہ اتنا پتلا دبلہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بھوی سٹکچر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تھاڈلی وہاں پر between the 14th and the 17th century کوئی ہسٹورین کا کوئی ایسا لکھت روپ میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے دیپک جی کہ وہاں پر کبھی کوئی مندر تھا یا کبھی مندر ہونے کے بعد میں گرایا گیا آئین اکبری کا جو ذکر کیا ابھی پچھلے کسی پینیلس نے اس میں آپ نے بتایا میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو توڑا مروڑا آئین اکبری کے اندر ابو الفضل کی کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے کہ وہاں پر انج بیورہ دیا ہے ایوڈیا سیٹی کا لیکن کئی منشن نہیں ہے کہ وہاں پر کسی مندر کا پریزنس تھا پریزنس ہونے کی بات تو چھوڑیے توڑا گیا ہے ایسا بھی کوئی ستھو ساتھ نہیں آتے آپ نے اپنی طرف سے کچھ تتھے رکھے ہیں زائیڈ سی بات ہے یہ تتھے سپریم کورٹ میں بھی رکھے جا چکے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے جن تتھیوں کو آپ ہاں میں آؤں گا سر آپ کے پاس لیکن جن تتھیوں کی بات آپ کہہ رہے ہیں اے ایسا ای کی چاہے بات کر رہے ہیں تو اس پر راجیف دون نے خود کہا پہلے انہوں نے کہا کہ اے ایسا ای نہیں کہا کہ بعد میں انہوں نے ایک طرح سے معافی بھی مانگی کہ وہ اے ایسا ای کے تتھیوں کو اسپیکار نہیں کر رہے ہیں اس کے تتھیوں کو وہ مانتے ہیں بٹ فیلال سودان شمیتل چھوڑا سر ایک سینٹنس آؤں گا سر آؤں گا آپ کی بات کا کاؤنٹر لے لیتا ہوں سر وہاں پہ جانوروں کی ہڈیاں ملی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلم وہ تھا جانوروں کی ہڈیوں سے مسلمان کا کیا لینا میری تو سمجھ کے باہر ہے ان کو یہ ترک سمجھ آتا ہوگا دوسری بات وہاں اے سائی کی ریپورٹ پہ سپشت سا کہا گیا کہ یہ جو افشیش ملے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ نورتھ ہنڈیا کے مندر کی طرح یہ افشیش ملے ہیں یہ آرکلوج اب آپ کو سب سے مزیدار بات بتلاتا ہوں باوری مزید ایکشن کمیٹی کے جو کندھار تھے وہ شاہبددین تھے محمد شاہبددین انہوں نے بڑے ٹھوک کے سب کے سامنے دنیا کے سامنے کہا تھا کہ مجھے آپ ایک جو ہے وہ دکھا دیجئے خدائی کا افشیش دکھا دیجئے کہ اس کے نیچے مندر کا افشیش تھا اور میں خود کھڑے ہو کے باوری مجد توڑ دوں گا جب یہ آگئی تو مجھے لگتا تھا سارے مسلمان بھائی ٹھیک ہے سر ایک ایک کر کے بول دیتے ہیں ایک ایک کر کے بول دیتے ہیں اچھی بہت چل رہی ہے ایک ایک کر کے بول دیتے ہیں باقی پینلس بھی ہیں سر ان کو یہ نہ لگے کہ ان کو ہم چرچہ میں شامل نہیں کر رہے ہیں اس لئے چھوٹے سنکشیف میں اپنی بات رکھیں آپ نے آخری بات کہی کہ کیا یہ راجنیتی ختم ہو جائے کی نہیں یہ راجنیتی ختم نہیں ہونے والی ہے کیونکہ میں آؤں گا سر اس پر میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا اس سواب میں آؤں گا یہ میں نے درشکوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے جب درشکوں کا جواب آئے گا تو ہم آپ سے ضرور اس پر رائے لیں گے لیکن میں باقی پینلیس کی رائے ضرور لے لوں کیونکہ باقی پینلیس کو یہ نہ لگے کہ ان کو ہم چرچہ میں شامل نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں فٹا فٹ ریاکشن لے رہتا ہوں ویویک جی میں جانتا ہوں آپ بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن پہلے میں فٹا فٹ ریاکشن لے لیتا ہوں ویجائے شنکر تیواری میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جیسا کہ ابھی چرچہ بھی ہو رہی تھی کہ سنی وغبوڑ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ رام جن بھومی پر اپنا دعویٰ چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن شرط انہوں نے ہے جو ہمیں سوتروں سے پتا چل رہا ہے اس کی پشتی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن شرط جو بار بار سامنے آتی رہتی ہیں ان کی وہ یہ کہ کاشی مطورہ کا سوال نہیں ہونا چاہی ہے ہم جگہ تو چھوڑ دیں گے ہم دعویٰ بھی چھوڑ دیں گے اپنا لیکن اس کے بعد کاشی مطورہ کا سوال نہیں ہونا چاہی ہے کیا دیش میں سوارد اور بھائی چارے کے لیے یہ ممکن ہے کیا آپ اس کے لیے راضی ہوں گے سر آپ مطلب میں ہندو پکشکاروں کی بات کر رہا ہوں دیپک جی دیپک جی آج چار سو تیرانبے سال کے بعد مانی سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا بیواد ہے اس کا انتیم واد سماپت ہو گیا اس کے بعد یہ چرچہ آئی ہے یہ بیمانی ہے اس پر کوئی چرچہ کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے شروعات کی تھی کہ یہ آستھا کا وشہ ہے اور 115 کروڑ ہندووں کی آستھا کا وشہ ہے اور اس کا سنگیان مانینی نیائلےوں نے لیا ہے میں تو 1950 کی بات کر دیتا ہوں کہ 1950 میں جب کہا گیا تو مانینی نیائلے نے سری رام جن بھومی کے اسطحیت کو سوئی کار کیا اور پوجہ کا عذکار دیا کہ آپ پوجہ کر سکتے ہیں اور جب مسلم پکش ہائی کورٹ کے پاس گیا تو ہائی کورٹ نے بھی پچھلے والے نیائے کو برکرہ رکھا ان کا نہیں نہیں وہ وہاں پر پوجہ کر سکتے ہیں اور جہاں تک دس کی بات ہے دو ہزار دس کی بات ہے تو دو ہزار دس میں بھی وہاں پر شری رام جن بھومی کے اسطحیت کو سوئی کار کیا گیا ہے اب اتنا بڑا پرمان ہونے کے بعد بھی اگر اسطحیت کو سوئی کار نہیں کیا جاتا تو آج وہاں پر شری رام جن بھومی پر ہمارا ہندو پکش پوجہ نہیں کر رہا ہوتا ہے اب میں ایک پرشن کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی جمین کب ہو سکتی ہے یا تو اس نے خریدی ہو یا تو اس کو دان میں ملی ہو یہ دان میں ملی نہیں ہے خریدی ہے نہیں تو لوٹی ہوئی جمین پر کبجہ کر کے اور اس پرکار کی بات کرنا کہاں تک نیائے اوچیت ہے اب دوسری بات میں نیائے اوچیت بات کرتا ہوں کہ سمبیدھان میں یہ پرابضان ہے کہ جبرن کب جائے ہوئی جمین پر اگر کوئی مکان بنا لیتا ہے اور وہ مکان نہیں رہتا ہے تو وہ جمین مول جس کی ہے اس کے پاس واپس چلی جاتی ہے اس لئے ہم پورے بشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آج کی وعد کی سنوائی کے بعد یہ جب نرنے آئے گا یہ نرنے شریر رام جن بھومی کے پکش میں ہی آئے گا اور وہاں پر مجرمت بڑھنے لیتا ہوں سب کے دو پینلیس ابھی میرے ساتھ ہیں ایچ ایس راوت صاحب ہیں امیر حدر زہدی صاحب ہیں راوت صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا سنی وقت بورڈ نے جو یہ کہا ہے کہ وہ مالکان حاق چھوڑنے کو تیار ہیں اپنی یارچی کا وہ اپنا دعویٰ وہ واپس لینے کو تیار ہیں لیکن پھر آگے جو کہا جاتا رہا ہے ہندو پکش کی اور سے کہ آیودھیا تو ابھی جھانکی ہے کاشی مطورہ باقی ہے پھر یہ تو نہیں سنانے دینے کو ملے گا سر دیپک جی ابھی اتکل رحمان صاحب نے پانچ پوئنٹ رکھے دے جس میں ہسٹری بولا تھا کہ ہسٹری میں کہیں نہیں لکھا ہوا اور اس سے پہلے ڈاکٹر بیویک نے بھی یہ کہا تھا کہ تلسیداد جی نے کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے میں یہ بتا دیتا ہوں ہسٹری کے اندر اگر دیکھا جائے آٹھ سو ایس وی کے اندر پہلا حملہ ہوا تھا سومنات مندر کے اوپر سومنات کا مندر جب توڑا گیا تھا پانچ بار توڑا گیا اور دو بار اورنگ جیب نے اس کو توڑا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آٹھ سو ایس وی میں سومنات کا مندر تھا اور چھبیس سو برس پہلے آدھی سنکرہ چارجی نے کیدانات میں تپشہ کی اور کاسی بستونات میں تپشہ کی اور انہوں نے رام جنم مومی ہوتے ہوئے کرسن جنم مومی پہ آ کر کے بھی تپشہ کی اس کا مطلب اتحاس تو عطیق الرحمان یہ بولتا ہے کہ ایک ہزار چھبیس ایس وی میں کئی حملے کیے سترہ بار حملہ کیا محمد گجنبی نے اور جب وہ کامیاب ہوا اس کے بعد بھی سو برس بعد گیارہ سو بانوے ایس وی میں اسلام کی استحفنہ ہندوستان میں ہوتی ہے ہاں ایسے مت کریے آپ آپ بھی کنورٹڈ ہیں اس لئے سن لو پہلے آپ نے کہا اتحاس گیارہ سو بانوے ایس وی کے بعد میں یہاں اسلام کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں کنورجن کی شروعات ہوتی ہے اس لئے دھیان کر لیں اور ڈاکٹر بیویک جی نے کہا تھا اس لئے تلسید آج جی نے چھے کتابیں لکھیے ریمیڈ کے علاوہ تلسید ستک کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے اور وہ میں کہو تو آپ کو اس لوک میں پڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا انہوں نے لکھا تھا اس ستک کے اندر انہوں نے لکھا ہے سریعام کے جو یبن تھے انہیں یبنوں نے تلسید صدق کے اندر لکھا ہے کہ یبن جبن جرائے دوس بھر کریں تلسید پرحاس یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یبن لوگوں نے مندر کو توڑ کر کے سکھا ستر سے ہین کریں بلائتے ہندو لوگ یہ تلسید آج جی نے تلسید دسک میں لکھا ہے کہ سکھا سے جبر دستی لوگوں کو برہم بڑھو کی سکھا اور جنیو جو ہوتے ہیں ان کو کٹا گیا تو یہ تلسی ستک ہے اس کے اندر لکھا ہے اور اس کا حوالہ ہائی کورٹ کے اندر بھی دیا گیا ہے اس لئے اتوکل رحمان آپ اس بات کو سمجھیں ساکھ ہمارے پیور میں ہیں اور آپ کو پتا ہے اتوکل رحمان چھوٹا سا ریاکشن جو بھی فیکٹس یہاں پر دیے جا رہے ہیں ہم بری ذمہ داری سے کہتے ہیں ہم ان فیکٹس کی پشتی نہیں کرتے ہیں یہاں پر جو فیکٹس دیے جا رہے ہیں اپنے اپنے لیول سے اپنے اپنے ستر پر دیے جا رہے ہیں ہم ان کی فیکٹس کی پشتی نہیں کر سکتے اتوکل رحمان آپ اپنی پاس فٹا فٹ سے بولیں امید زیدی صاحب کے پاس میں جا رہا ہوں بولیے جلدی بولیے ایک سوال بھائی سے تیس مارچ دیپک جی ففٹین سیونٹی فور کور تلسیداز جی نے رام چریت مانس لکھنا شروع کی اس سے چھالیس سال پہلے سے وہاں پر بابری مسجد میں نماز پڑی جا رہی تھی آپ اس کا جواب دیجئے جس جگہ پہ پہلے سے مجھے لگتا ہے ان دلیلوں میں نہیں پڑتے ہیں یہ دلیلیں اگر ہم ایسے کاؤنٹر لیتے رہیں گے گسرے کا تو یہ بحث تو سر انتہین بحث ہے اس کو ہم کورٹ پر چھوڑ دیتے ہیں سنیے نا سر اس کو کورٹ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ میری ایک بات کا جواب دے دیجئے اتھکر رحمان آپ میری ایک بات کا جواب دے دیجئے دلیلیں کورٹ پر چھوڑ دیتے ہیں دلیلیں کورٹ کے سامنے ہیں کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی وہ سب کو سر و ماننے ہوگا میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کورٹ کا فیصلہ اگر آپ کے پکش میں نہیں آیا رام مندر کے فیور میں آیا تو آپ اس کو مانیں گے کیا اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی راج نیتی کی مانیں گے دیپک جی دیپک جی جو وعدہ کیا تھا ہمارے 1980s کے اندر مسلمانوں نے وہ وعدہ آج بھی قائم ہے ایک پروف مل جانے پر آج سپریم کورٹ میں یہ چیز یس مانیں گے یس میں صبح سے 10 چینل پر بول چکا ہوں میں اپنے لیول پر اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو بھی ہو جو بھی ہو مسلمان اس کو مانیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے آپ مجھے یہ بتا دو جس سمیں بابری مجد بنائی گئی مندر توڑ کر کے جس سمیں بابری مجد بنائی توڑ کر کے اس سمیں آپ ہندو تھے یا مسلمان اس پر کبھی اور بحث کر لیں گے اس پر ہم کبھی اور بحث کر لیں گے ہمیں رہیدر زیدی صاحب کے پاس آنا چاہوں گا زیدی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے رام مندر پر فیصلے کی گھڑی اب تو نزدیک ہے آپ فیصلہ جو بھی ہو لیکن جو ہمارا مول سوال ہے اس پر کیا راجنیتی رکے گی کیونکہ اس پر کئی طرح کی راجنیتی ہوئی ہے مسلم اپیزمنٹ کی راجنیتی بھی اس پر ہوتی آئی ہے کیا اس پر راجنیتی رکے گی امیر حیدر زیدی صاحب فیصلہ آنے کے بعد دیکھیں میں انورود کروں گا میں سب کو سننا ہو تو مجھے بھی دو تین منٹ سن لیا جائے دلیل دینے کا تو سمیں چلا گیا اور دلیل جسے دینی تھی وہ کوٹ میں دینی تھی اب کوٹ کے اوپر بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کوٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس سے نیائے زندہ ہوگا ہمیں یہ امید ہے اور سپریم کوٹ کے اس فیصلے کے اوپر ہماری نہیں پوری دنیا کی نگاہیں موجود ہیں پوری نیائے ویدو کی نگاہیں موجود ہیں کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے سپریم کوٹ اس کیس پر سنوائی کر رہا ہے جس پہ اس نے راجی سرکار سے اور کیندر سرکار سے حلف نامہ لیا تھا کہ مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اب اسی مسجد کے اوپر سپریم کوٹ کو نینے دینا ہے کہ آیا وہاں مسجد تھی یا نہیں تھی اب میرے مطر راوت صاحب یہاں گیان دے رہے ہیں کہ صاحب وہاں آیا سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان ہوا تو مہاراجہ رتن سین تھے جو گجرولہ کے اندر جن کی ریاست تھی انہوں نے پہلے اپنے وزیر کو بھیجا مہاراجہ سور سین کو کہ آپ جائیے جا کے دیکھیں شکل کمر کا جو وہاں جا کے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں ان کے گیان وردن کر رہا ہوں کہ وہاں سے پڑی انہوں نے جا کے ان پہ کوئی زور نہیں دیا تھا میں آپ کے بیج میں چھپتا جہدی صاحب یہ بتا دو جب یہ پندے سوٹھائی اچھا راوت صاحب سن لیجئے اس کے بعد میں آپ سے ریاکشن لے لوں گا اس سمیں آپ ہندو تھے یا مسلمان تھے میری بتا دو آپ میرا گیان بردن کر دو چھپتا میرا گیان بردن کر دیجئے اگر آپ درم گروہ ہیں اور پڑے لکھے ہیں پڑے سے میرا گیان بردن کر دو آپ ہندو تک مسلمان تھے گیان پیدا ہو اور جاہل سے جاہل ملے تو لطم لطا ہو ایک منٹ یہ کیسی بادشاہ سر یہ کیا بادشاہ کا استعمال کر رہے ہیں زیادی صاحب آپ تو ایسے نہ تھے ارے آپ کو کیا ہوگیا زیادی صاحب میں چھپ بیٹا تھا آرے سر میرے کو روکنا پڑے گا یہ ایسے یہ ایسے نہیں سر میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے گزارش کی پرسنل کمنٹس نہیں کریں گے آپ پرسنل کمنٹس نہیں کریں گے زیادی صاحب پرسنل نہیں کریں گے میں نے آپ کو کچھ بولا میں آپ کو پوچھ رہا ہوں بہابری مجد جبنی کی آپ ہندو تک مسلمان ایک ایک کر کے ڈاکٹر صاحب ایک ایک کر کے ڈاکٹر صاحب میں آپ ہمارے وکیل صاحب نے دو چیزیں یہاں کہیں بھاونات مق پہلو اور قانونی پہلو اب یہ اگر فیصلہ بہومت کے اس میں آتا ہے یا بھاونات مق آتا ہے مجھے اس پہ نہیں جانا کہ ہندو پکس جیتے گا یا مسلمان پکس جیتے گا یا مسلمان پکس آرے گا ہندو پکس جیتے گا میں نہیں جانتا ہوں ہار جیت کا تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہی ہار جیت کے انگل سے آیا اس دن فیصلہ سن لیجئے اس دن فیصلہ آئے گا اس دن قانون زندہ ہوگا یا مجھے یہ لکھنا پڑے گا کہ آج انصاف کی موت ہو گئی کاش مجھے اس دن نہ لکھنا پڑے ماتد عدل آج عدل مر گیا میں اس دن کا پرتک شاہ کر رہا قانون کی موت تو سابانو کیس میں بھی ہو گئی تھی اور اس دن میں ٹوپی لگا کر کے آپ ہائے ہائے کر رہے تھے بورٹ کلپ کے اوپر اس دن میں ثابت دین نے سمیدان کو پڑا تھا اس دن میں بھی کانون کی بہت ہو گئی تھی لکھو اس کو کہ موت ہوئی تھی کانون کی اس دن میں کہا تھے آپ بلکل لکھتا ہوں اس دن بھی انصاف کی بہت ہوتی تھی شاہبانو کا کیس کہنا چاہیے پنر وچار کے لیے گیا تھا اور بزرگ کو اسے کہنا چاہیے موہ میں دہی جم گئی تھی آپ کے موہ میں دہی جم گئی تھی جہدی صاحب ڈاکٹر ویویک سنگھ میں آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا اور اس راؤنڈ میں میرے پاس چھوٹا چھوٹا تھوڑا سا سمیہ ہے سودانشو جی مہاں گا آپ کے پاس سنگشیپ میں اپنی بات کریں اور بیچ میں اگر میں ٹوکٹا کی زیادہ کروں تو مجھے پہلے ہی ماف کر دیجئے گا ڈاکٹر ویویک مدیستہ پینل نے اپنی ریپورٹ بھی سوپی ہے آج اور کیا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کیونکہ ہم جیساں بول رہے ہیں کہ سنی وقت بورٹ کہہ رہا ہے صاحب کی ہم تو اپنا مالکانہ حق چھوڑ دیں گے اگر بات ہماری شرطوں کو مان لیا جائے کیا ابھی کوئی گنجائش ہے مدیستہ پینل کو انٹرٹین کرنے کے سپریم کورٹ کے پاس کیا کوئی گنجائش ہے دیکھئے کیونکہ ماملہ ماننی اجتم نیالے میں لمبیت ہے انہوں نے ججمنٹ کو ریزرو کر لیا ہے اسی لیے اس پر میں کوئی بھی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ماننی اجتم نیالے کے جو جسٹس کی بینچ ہے اس میں چیپ جسٹس دیس کے شامل ہیں وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں یا اس پر کیا سوچتے ہیں یہ ان کا اپنا عدیقار ہے اس پر مجھے ٹپنی کرنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے دوسری چیز ابھی میں اس پر آوں گا جو ابھی دو لوگ بول رہے تھے کہ اس کا ایتیاسی پہلو کیا ہے بیسیکلی مسلم پکش نے دو طریقے سے اس پر اپنا دعویٰ کیا ہے ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقف کی سمپتی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایڈورس پوجیشن ہے دوسری طرف ہندو پکش نے کہا ہے کہ وقف اس سمپتی کا نہیں کیا جا سکتا جس سمپتی کے دو دعویدار اور دو لوگ استعمال کرتے ہوں اسلامی سکولر بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں ہندو پکش کا کہنا ہے کہ اس بھومی کو وقف نہیں کیا جا سکتا دوسرا مسلم پکش کا کہنا ہے کہ ہم اس بھومی کو ایڈورس پوجیشن کے آدھار پر اپنا قبضہ بانتے ہیں لیکن ہندو پکش کا کہنا ہے کہ 22 دسمبر 1949 سے لے کر 6 دسمبر 1992 تک جب تک وہ بیبادت اسطحل تھا اس اسطحل پر سنی وقت بوڑ کا قبضہ نہیں تھا اس لئے وہ بولتے ہیں کہ ایڈورس پوجیشن کا دعویدار وہاں پر خارج ہو جاتا ہے اس لئے اس پہ بہتر میرے خیال سے جو اسلامی سکولر ہیں وہ بتا پائیں گے میں ان کا ریکشن لیتا ہوں فٹا فٹ سے پھر میں سودانچو جی کے پاس جا رہا ہوں دوسرا ہندو پکش کا کہنا ہے کچھ چیز آتیکور رحمان صاحب آپ کا ریکشن میں سودانچو جی کے پاس جا رہا ہوں اس کے بعد کیونکہ آپ کے کاؤنٹر کے لیے سوال آیا ہے آتیکور رحمان جی جی دیکھئے جیسے یہ بات آئے تھی وفت کی زمین کی اور یہ ہندو پکش نے دعویٰ کیا تھا تو دلیل یہ اس میں آتی ہے کہ وفت کا جو ہمارا ایکٹ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ اس میں کوئی ریلیجو سٹی نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تیرے ایکٹ وفت کی زمین نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے نہ اس کے اوپر کوئی ایکویزیشن ہو سکتا ہے تو یہ یہ وف ایکٹ بتا رہی ہے اب رہا سوال کہ وہ 1526 میں کیسے وقف میں آ گئی اب بادشاہ کو کون بتا سکتا ہے کہ بادشاہ کیا کسی سے زمین خریدتا ہے کیا بادشاہ کے پورا جو جس کا مالک ہو پورے ملک کا مالک ہو اس کو کسی کے خریدنے کی ضرورتیں پڑتی ہے جو ویل ہے بابر کی اس کے تحت اور جو بابری مسجد کے اوپر جو چیز دکھے گئی تھی اس کے تحت آج بھی قائم رہے بادشاہ نے یہ وقت کی اس سمیہ بادشاہ کے دوران کے لیے کیا وہ آج بھی قائم رہے کیا یہ مانتے ہیں آپ کیونکہ اس کے اوپر کیونکہ ہمارے کونسٹیٹوشن میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں آتا ہے جب ہم نے سنبیدان بنایا تو سنبیدان میں کوئی کانون نہیں آتا ہے کہ 500 سال پہلے کے گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے اس کے اندر پر سنبیدان میں یہ بھی لکھا ہے جو پرانے راجہ انگلو بادشاہ ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ آج بھی لگو آج لوگتانترک دیش ہوگے سر کہاں پندرہ سووی ستابدی کے فیصلے اور کہاں آج کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں کو آج تک ہم ڈھوتے رہے تو اس کے پر دعویداری کس کی رہی جی تو دعویداری کہاں رہی ارے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں پر تو نماز ہمیشہ سے ہو رہی تھی جب تلسیداد جی رامچریت پانس لکھ رہے تھے چھوٹا سا ریاکشن جلے سودان شمیتل کے پاس جل رہا ہوں سودان شمیتل کے پاس سودان شمیتل سودان شمیتل سودان شمیتل اوکے سر سن لیجیے اب آپ دیکھیں اب آپ سنیے اب آپ دیکھیں کتنا بیتو کا بیان دیتے ہیں اترکر رحمان صاحب رحمان صاحب یو پی وک بوٹ ایک جو تھا یو پی سرکار کا ایکٹ ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے تو کم سے کم تتھے جو ہیں یہ 1939 کا ایکٹ ہے اگر نہیں پتا ہو تو جا کے کتاب پڑ گیا جائیے پہلی بات دوسری بات اس میں ایک پہلو جو آپ لوگ سب نہیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف رائٹ ٹو پرپرٹی کا ریلیٹیڈ نہیں ہے کہ ٹائٹل کس کا ہے دیکھیں سمیدھان کا پریامبل ہے اس دیش کا سمیدھان جو ہے سروچ لاؤ ہے کانون جو ہے وہ سب سے بڑا کانون سمیدھان ہے سمیدھان کا پریامبل کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے we the people of india have a solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens liberty of thought expression belief faith and worship اس کیسے یہی آرگیومنٹ سب سے بڑا ہے کہ right to faith right to religion right to worship right to belief یہ زیادہ بڑا right ہے یا right to property زیادہ بڑا right ہے property تو fundamental right میں بھی نہیں ہے but یہ تو میرا fundamental right ہے اسی لئے مالکانہ حق سے زیادہ religious belief جو ہے اور یہ معاملہ پہلے پریوی کاؤنسل میں جا چکا ہے لاہور کے گردوارے کے کیس میں وہاں پہ right to belief right to worship is a superior right than right to property یہ disputable ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ belief ہے کہ یہ رام جن بھومی ہے اور وہاں پہ وہ ہمارے آرادھی وہاں پوجہ ہوتی ہے تو right to property جو ہے it is an inferior right even if it is your property because it's my belief it's my faith and it's my worship i was superior right than you have یہ سارا arguing ہوا ہے یہ تو constitution کا preamble ہے the preamble supersedes آخری چیز میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں مسلم پرش کو بڑپن دکھانا چاہیے تھا اس دیش کے اندر مسلم پرش کو یہ بڑپن دکھانا چاہیے تھا کہ اتحاس میں ہندو مانس کے اوپر کٹھارا گات ان کے دھن سلو کو توڑ کے کیا گیا ہے یہ اتحاس یہ بھی جانتے ہیں ایسے میں اس طرح کی مہتپون جگہ پہ اگر ایک کوئی بھی مجھے بھائی چارہ مجھے باقی پینلس کو بھی لینا ہے ان کو خود پہ آنا چاہیے تھا اور ان کو مسجد کی جگہ وہاں پہ مندل بنوانا اکوشری باستر آپ دیکھ رہے ہیں کیا راجنیتی تھمے گی ہم تو ابھی تک پینل میں جو سمجھ میں آیا وہ تو میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ راجنیتی اس پر نیرانتر چلتی رہ گی کبھی تھمے گی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا کیونکہ یہ مندر کا اب مندر مسجد کا معاملہ ہی نہیں ہے صرف اس پر راجنیتی بھی ہوتی آئی ہے اس مدے پر سرکاریں بنی ہیں گئی ہیں گری ہیں کیا راجنیتی بند ہوگی سر اس پر کوئی فیصلہ اگر مکمل آتا ہے دیکھیں میں ایمانداری سے کہوں تو یہ قطعی راجنیتی بند نہیں ہوگی اگر فیصلہ ہندووں کے پکش میں آتا ہے تو وہ اللہ آس اور ویبھا اور نہ جانے کیا کیا ہوگا جو اتنا زیادہ ہونے کی سنبھاونا مجھے لگ رہی ہے اس کے مسلم کے پکش میں آتا ہے تو وہ مسلم پکش اسی طریقے سے اللہ آس والی بات کرے گا لیکن ایسا ہے کیا اس میں ایک پکش کو اگر جو بھی فیصلہ ہے یہ مان کے چلے گی ایک فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ اگر دے گا تو ہم مانیں گے اور پورے دیش کے لیے مانیں گے ابھی اس سمیں وقت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں پورے عوام کو ہی سمجھانا ہوگا جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ہمیں اسے ماننا ہوگا اور ہمیں دھرم سے اوپر دیش کو رکھنا ہوگا ہوگا کیا اگر جراتہ بھی تناہ ہوتا ہے تو یہ بھلا ہو سکتا ہے کسی کو ووٹ کا فائدہ ہو کسی کو ووٹ کا نقصان ہو لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے دیش میں ایک آپس میں بھائیچارہ جو ہے وہ اس پہ درار آئے گی جو کوئی بھی سچا دیشواتی سچے لوگ نہیں چاہتے ہیں جتنا بیواد تھا آج تک تھا آج تک رہا ہے اور آج کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے ہمیں اپنے ہندو پرسنٹ ہم ہندووں پکش میں بھی اور مسلم پکش میں بھی ہم یہ کہتے ہیں لوگ پرشا دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تم اپنا ہندو پرسنٹ دینا تو ان سب نے اپنا ہندو پرسنٹ دیا ہے اب یہ فیصلہ ایکزیمنر کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر وہ ہندرڈ بارش کسی ایک پارٹی کو دیتا تو ٹھیک ہے دوسری پارٹی کو دیتا تو ٹھیک ہے لیکن درباگ یہ ہے ہمائے دیش میں کہ یہ ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے ہمیں پھر اس کی آگے کی لڑائیاں لڑنے ہوں گی آگے نئے طریقے سمجھانا ہوگا چھوٹے چھوٹے ریاکشنز چھوٹے چھوٹے ریاکشنز یہ کہہ رہا ہے سر ابھی کہ اگر آپ کے خلاف فقش میں فیصلہ نہیں آتا ہے تو مانے ہوگا دیپک جی جی دیپک اچکر رحمہ نے ایک بات اور کہی تھی کہ باور بادشاہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا مطلب وہ پیغمبر محمد سے بھی آگے ہیں ان کے جو پرمپرہ ہیں ان کے مانتوں سے بھی آگے ہیں انہوں تو کہا تھا کہ آپ لوٹی ہوئی جمین اور اس پرکار کے جمین پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں ایک منارہ دوسری بات دوسری بات دوسری بات دوسری بات ایک منارہ دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں آتکر رحمہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوٹ کی بات مانیں گے تو ان کی بات پر بشواس کرے گا کون سید صاحب اددی نے کیا کہا تھا کہ اگر وہاں کوئی ساکش مل جائیں گے تو اپنا دعویٰ چھوڑ دیں گے تو کیا دعویٰ چھوڑ دیا ان لوگوں نے تو نہ یہ کسی کی بات مانتے ہیں یعنی ان کی کوئی بات مانتا ہے تو ان کی کون سی بات پر بشواس کیا جائے اس لئے اس پر ٹپڑی کرنا مجھے لگا ٹھیک نہیں ہے دوسری بات میں کہتا ہوں ایوڈیا میں آج بھی لاکھوں لوگ جاتے ہیں ایک نٹ میں کہہ رہا ہوں نا ان کی ٹپڑی پر کیسے بات کی جائے جو کہتے ہیں سید صاحب اددی نے کام دعویٰ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کے بعد کسی بات پر کوئی بشواس کیا نہیں جا سکتا ہے دوسری بات ایوڈیا میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں کائگ لے جاتے ہیں شریعہ رامدی رموعوں کی درسمان کرنے جاتے ہیں ہم ایک بات پوری دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جمین کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں ہے یہ جمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم آستھا کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ مغلبوت انتر آپ کو سمجھنا چاہیے سب کو سمجھنا چاہیے ان کے لیے زمین کا مسئلہ آپ کے لیے آستھا کا مسئلہ ٹھیک ہے سر لیکن راوت صاحب آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے ابھی تیواری جی نے صاف صاف جواب نہیں دیا کیا آپ صاف صاف جواب دے پانے کے استطیق میں ہیں کہ اگر وپکش میں آتا ہے بلکل میں صاف صاف جواب دوں گا تو کیا آپ کو ماننے ہوگا جی بولیے سر میں صاف صاف جواب دوں گا میں صاف صاف جواب دوں گا اگر فیصلہ ہندو کے فیبر میں نہیں آتا اور بھگوان رام کا مندر کی وہاں پر فیصلہ نہیں آتا تو ہم فیصلے کو ماننے کے لیے مجبور نہیں ہیں ہماری آستھا کا معاملہ ہے اور یہ پروپ بھی ہمارے پاس ہے اور بھگوان رام کا مندر پہلے سے تھا ہے اور آگے بھی رہے گا ہم اس کے فیصلے کے خلاف سرکار کے پاس جائیں گے سرکار کو ادھکار ہے ہماری بات کو سننے کا جیسے ایک سابانو کیس کے اندر یہ لوگ وہاں پر سرکار میں گئے تو سمیدان کو چینج کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو چینج کیا میں سودانسو میں تل جی کے پاس جاؤں گا میں پی اے موڈی جی کے پاس جاؤں گا اور میں چاہوں گا بھگوان رام کے مندر کا وہاں پر راستہ ہونا چاہیے کلیر بننے کا ٹھیک ہے سر امیر ایدر زیدی صاحب اتھکور رحمان صاحب بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے اوپر سوال بہت اچھا لے گئے دس سیکنڈ میں اپنا جواب دی دیں سر نہیں نہیں پہلے لے لی دیئے نہیں امیر صاحب سے لے لیجے پہلے اوکی سر امیر صاحب کے پاس میں لاشٹ میں جا رہا ہوں آپ دس سیکنڈ میں جواب دے دیں سر راوت صاحب نے صاحب صدیق کر دی ہے کہ سرکار سے ان کو ابھی بھی امید ہے اگر ان کے پاکش میں فیصلہ نہیں آیا تو وہ سرکار کا دروازہ کھڑا آئیں گے سودانشو جی آ رہا ہوں سر میری کیپیسٹی میں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں سودانشو مچہ بیتل جی اگر ہندو مسلم یونٹی قائم رہتی ہے دیپک جی تو مسلمان چھار کلپاری دینے کے لئے تیار ہیں ہندو مسلم یونٹی اور جیسا زیدی صاحب نے پہلے کہا اپولڈنگ اوپ ڈی لو اوپ ڈی لینڈ یہ اگر آپ ایشور کر دیں تو مسلمان ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے سر امیر ادر زیدی صاحب دیکھیں دو تین بندو ہے جس میں میں کہوں گا سودانشو جی نے کہا مسلم پکش کو بڑپن دکھانا چاہیے میں بھی کہتا ہوں دکھانا چاہیے لیکن ہندو پکش کو بھی بڑپن دکھانا چاہیے چھوٹے بھائی سے پیار کرنا چاہیے کاش اگر ایسا ہوتا تو یہ ویواد یہاں تک نہیں جاتا جو ہوتا نظر نہیں آیا تو کوٹ کو اب اس پر نڑنے فیصلہ دینا ہے دوسرے ایک چیز یہ ہے میرا تو میں پائزے کرنا ہوں دیش کی شاکھ دوگ پر لگیے نیائے کی شاکھ دوگ پر لگیے یہ فیصلے آنے کے بعد بتایا جاگا کہ کیا ہوتا ہے دوسرے تیواری جی نے ایک بہت اچھی بات کہی میں ان کے بات کا میں جواب دیتا ہوں تیواری جی اسلام تو یہ کہتا ہے مسجدی کیا قبرستان بھی اس میں کربلا افواد ہے کربلا کے اندر جب امام حسین گئے تھے تو پہلے انہوں نے اپنی قبروں کے لیے زمین خریدی تھی پھر جن سے خریدی تھی انہیں ہی وف کر دیا تھا کہ ہماری قبریں یہاں بنا دی جائیں تو یہ اسلام ہے اسلام یہ نہیں جو پیش کیا جاتا ہے دوسرے تیواری جی ہمارے بھی ترے بیٹھے ہیں ان کی تو ان کی ٹپڑی پر ایک ٹپڑی ضرور کر ہوا ان سے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے بیان سے تو ایسا لگتا ہے یا ایسے لوگوں کے بیان سے جس کی حکومت اسی کا مذہب اسی کی اسی کی نیائے پڑھنا لی لیکن ہندوستان میں لوگ تنت رہے یہاں لوگ تنت سے دیش چلتا سنگیدان سے چلتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دن جی آئینی اسی لوگ تنت میں اسی سنگیدانی پرکریہ کے تحت رام مندر کا مسئلہ نیائے پالکہ کی چوکھٹ پر ہے امید ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ نیائے پالکہ جو بھی فیصلہ سنائے اس کو سب سممان کریں یہ ہماری امید ہے سب ہی پکشوں سے کیا فیصلہ آ جانے سے ایوڈیا ماملے کی راجنیتی بند ہوگی یہ ہم نے پوچھا تھا اپنے دیش کی جنتہ سے اس پر افڑا فڑ دیکھ لیتے ہیں کہ دیش کی جنتہ نے کیا اپنی رائے زائر کی ہے چھیالیس تھوڑا سا ٹائی ٹائپ کا ہے چھیالیس فیصلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بند ہو جائے گی لیکن چوون فیصلی لوگ ابھی بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پر راجنیتی بند نہیں ہوگی یعنی کہ زیادہ ویورز تھوڑے زیادہ ویورز یہ مانتے ہیں کہ اس پر راجنیتی بند نہیں ہوگی ڈائلوگ آف دہ ڈے اور مین آف دہ میچ کسے کیا دیکھ لیتے ہیں ججمنٹ آنے کے بعد میں کانونی روپ سے یہ ویواز سماپت ہو جاتا ہے جو بھی ساکش ہیں اسی کے آدھار پر فیصلہ ہوگا نہ کی اس کو کسی مانتہ کے آدھار پر ہوگا نہ کسی اور آدھار پر ہوگا جو ساکش ہیں چاہے وہ ساکش اے ایس آئی دورہ ملے ہوئے وہ ہوں یا اور جو کتابی ساکش ہیں ہمارے پاس یا نقشے کے ساکش ہیں ڈاکٹر ویویک سنگھ آپ کو ڈیالیگ آف دہ ڈے کے لیے اور اکوشری واسطف مینا دمیاج کے لیے آپ کو بہت 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 آئی باقی لوگوں نے بھی اچھی اپنی بات رکھی تو بہت بہت شکریہ آپ کا مارے ساتھ جوڑنے کے لیے ڈاکٹر ویویک سنگھ شکریہ اکوشری واسطف شکریہ سودانشو میتل جی شکریہ وقت نکالنے کے لیے ویجے شنکر تیواری جی بہت بہت دنیواد آتیکر رحمان صاحب شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے ڈاکٹر ایچ ایس راوت شکریہ سر آپ کا آمیر حیدر زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو کل ملا کر اب دلیلیں بند ہو چکے ہیں اس پورے معاملے میں اور اب وقت ہے فیصلے کا ستر سال اس کا پرانا یہ معاملہ اور کہا جاتا ہے کہ ایک سو چوراسی سال پرانا یہ معاملہ ہے چالیس دن کی انورت دلیلوں کو رکھنے کے بعد اب اس معاملے پر لگتا ہے کہ تیس دن بعد کوئی نہ کوئی کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے لیکن سوال ابھی بھی یہ بنا ہوا ہے کہ کیا سترہ نومبر سے پہلے اس مسئلے پر فیصلہ آئے گا اور تمام پکشوں کو کیا وہ فیصلہ منظور ہوگا انہیں سوالوں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں دیش کی بات میں آج ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے بات بات شکریہ نمسکار